ملک کے پہلے منتخب وزیراعظم ظلفکار علی بھٹو نے دورانے قید جیل سے لکھے گئے اپنے آخری خط میں سانہہ مشرقی پاکستان میں جنرل یحیہ خان اور اس کی فوجی جنتہ کے منفی کردار کا کھل کر پوست ماتم کیا اور یہ تاریخی الفاظ لکھے کہ ملک کا طاقت و طبقہ کسی بھی صورت اقتدار سے دستبردار نہیں ہونا چاہتا جس کے نتیجے میں عظیم قومی سانہہات جنم لیتے ہیں فوجی جنتہ کی سازشوں کا مقابلہ کرتے ہوئے پھانسی کا پھندہ چوم کر تاریخ میں عمر ہو جانے والے ظلفکار علی بھٹو نے جیل کی کال کوٹری سے سید حاشم لزا کے نام اپنے آخری خط میں تقسیم برے سغیر کے وقت انگریج سامراج کی ایسر و سوپ پچانے کی کوششوں اور قیام پاکستان کے بعد طاقت پر فوجی اشرافیہ کی جانب سے اس چلنگ کی پیروی کرتے ہوئے اقتدار پر گرفت کی خواہش اور اس کے نتیجے میں مچنے والی تباہی پر اپنا تجزیہ اور مشاہدات مدلل انداز میں پیش کیے خط کی تحریر سے بخوبی پتا چلتا ہے کہ ظلفکار علی بھٹو کی ذہنی تبانائیاں موت کی کوٹری میں بھی کس قدر تبانا تھی اور وہ ان حالات میں بھی پاکستان کی تاریخ کے مختلف گوشوں پر کتنی دسترس رکھتے ہوئے انہیں موضوع باحث بنا رہے تھے یاد رہی کہ مارچ سن 1989 میں ظلفکار علی بھٹو نواب محمد احمد خان کسوری کے جھوٹے قتل کے مقدمے میں گرفتار ہو کر آولپنڈی جیل میں اپنی زندگی کی آخری گھڑیاں گزار رہی تھے ایسے میں 20 مارچ سن 1989 کو انہوں نے سید حاشم رضا کو ایک خط تحریر کیا ان دنوں ڈان کراچی میں لارڈ ماؤنٹ پیٹن اور سید حاشم رضا کی خط و کتابت کا ایک سلسلہ چھپ رہا تھا یہ سلسلہ ظلفکار علی بھٹو کے متعلقے سے بھی گزر رہا تھا وہ سید حاشم رضا کے پرانے واقف کار بھی تھے اس لئے انہوں نے اس خطوں کتابت کے تعلق سے سید حاشم رضا کو انگریزی زبان میں ایک خط تحریر کیا یہ بھٹو کا غالباً آخری خط ہے جو انہوں نے لکھ کر اپنی اہلیہ نصرت بھٹو کے حوالے کیا تاکہ وہ اسے کراچی میں مقیم سید حاشم رضا تک پہنچا سکے بدقسمتی سے وہ سوٹ کیس جس میں خط رکھا گیا تھا کراچی ائرپورٹ پر سامان سے چوری ہو گیا اور یہ خط سید حاشم رضا تک بروقت نہ پہنچ سکا تاہم بہت برسوں بعد بھٹو کے خط کی کاربن کاپی بینظیر بھٹو کو ملی تو انہوں نے اسے حاشم رضا کو بھیجوا دیا یہنہوں نے اس انگریزی خط کا مطن اپنی خود نویشت ہماری منزل میں شامل کیا جو سن 1991 میں شائع ہوئی سید حاشم رضا کو میرے عزیز پکارتے ہوئے بھٹو صاحب لکھتے ہیں کہ یادوں کے شکستہ آئینے میں ایک ایسے دور کے بارے میں آپ کی بھرپور دلچسپی نے میرے دل میں آپ کا احترام بڑھا دیا ہے جو ایک اور ہی دنیا کا زمانہ لگتا ہے موت کی مختصر سی کوٹری کی تنہائی میں میں نے ان معاملات اور دیگر بہت سے معاملات کے بارے میں بار بار گہرائی اور گہرائی سے سوچا ہے تحریک پاکستان میں لفظوں کی انقلابی معنویت کو پیش نظر رکھا جائے تو میں ڈائریکٹ ایکشن کے آیام سے ہی ایک کارکن کے طور پر جدوجہد آزادی میں شامل رہا ہوں مگر میں غیر منقسم ہندوستان کے آخری وائس روئے کے کردار کے بارے میں اپنے تحفظات کا اظہار کیے بغیر نہیں رہ سکتا قید کے دوران تقسیم ہند کے زمانے کے بارے میں میں نے خاصہ پڑھا ہے اور بار بار پڑھا ہے پاکستان کی سیاست کے بارے میں اپنے تجربے اور تیس سال تک چیزوں کو دیکھنے جانچنے اور سمجھنے کی استطاعت نے مجھے سیاست کا وسیعت اور تناظر میں تجزیہ کرنے کی صلاحیت دی ہے میرا خیال ہے کہ جب کوئی شخص مجھ جیسے موجودہ حالات سے گزر رہا ہو تو اس کے اندر ایک خاص قسم کی فیاضی اور رحمدیلی پیدا ہو جاتی ہے مگر آپ یقین کیجئے کہ میں جذباتیت اور ماضی پرستی کے میٹھے دکھ کا شکار نہیں ہو رہا ہوں تاریخ کے لیے میرا احترام ہمیشہ افضل اور برتر رہے گا بھٹو لکھتے ہیں کہ ماؤنٹ پیٹر نے اپنے پیشنوں کی روایات کی پیروی کی اور ان کی حکومت کے سیاست کے انداز بھی ویسے ہی تھے جیسی مثالیں ان سے پہلے گزر جانے والے حکمرانوں نے چھوڑی تھی اس معاملے میں انہیں کوئی استثناء حاصل نہیں اور بشمور ایڈن کوئی بھی ہوتا وہ یقصان طور پر متنازع بھی ضرور ہوتا لارڈ ماؤنٹ پیٹر منقسم ہندوستان کے پہلے گوئرنر جنرل کہلائے جا سکتے ہیں مگر وہ غیر منقسم ہندوستان کے آخری وائس رائے تھے وہ نہ مسلمان تھے اور نہ ہندو انہیں تاج برطانیہ نے ایک ذمہ داری سونپی تھی اور یہ ذمہ داری ہندوستان میں برطانوی سلطنت کے خاتمے کے بعد بھی انجام دی جاتی رہی بھٹو لکھتے ہیں کہ تقسیم اور آزادی کے بعد ہم نے کمنس کم دو مرتبہ اپنے ملک پاکستان میں یہ دیکھا کہ ایک مسلط شدہ طاقت یا اجنبی طاقت نے انتقال اقتدار کے وقت اقتدار کو اپنے پاس رکھنے کے لیے بہت لیتو لال سے کام لیا میں وسوق سے کہتا ہوں کہ مشرقی اور مغربی پاکستان کو مزید طویل عرصے کے لیے متحد رکھے جانے کے مواقع موجود تھے اگر جنرل یحیاء خان کی فوجی جکٹریٹرشپ نے سن 1971 میں مجیبو رحمان اور مجھے اقتدار کے منتقلی کے سلسلے میں سیاسی داؤ پیچ نہ کھیلے ہوتے یحیاء خان نے اپنے لیے اور فوج کو اقتدار میں پوزیشہ دلوانے کی خاطر اقتدار کی منتقلی میں فریب دیئے میرا یہ بیان تاسو پر مبنی نہیں ہے بلکہ اس نظریے کو حمود رحمان کمیشن ریپورٹ میں ظاہر کیا گیا ہے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ آج کل پاکستان میں ایک بار پھر یہی شرمناک کھیل کھیلا جا رہا ہے صرف اس فرق کے ساتھ کہ یہ آج زیادہ سنگدلانہ اور ظالمانہ طریقے سے جاری ہے چنانچہ میں اتنا زیادہ مسترب اور پریشان ہوں کہ ہمارے اس نازک اتحاد کا انجام کیا ہوگا بھٹو لکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی کچھ خامیاں تھی ہم غلط فہمی کا شکار ہو کر چودہ اگس سن 1947 تک ماؤنٹ بیٹن کو پاکستان اور مسلمانوں کا عظیم دوست سمجھتے رہے اقتدار کی آئینی منتقلی میں برطانیہ کے پاس ایک سہارہ تھا اور ماؤنٹ بیٹن اس سہارے کو حاصل کرنے کے لیے سیاست کر رہا تھا یہ سہارہ برطانوی دولت مشترکہ میں پاکوہند کی شمولیت تھی ان کے راہنماوں کا خیال تھا کہ دولت مشترکہ برطانوی سلطنت کا بہترین نعم البدل ثابت ہوگی پاکستان کی مدد نہ حاصل ہونے کی صورت میں وہ بھارت سے زیادہ سے زیادہ فوائد حاصل کرنے میں جٹا رہا جو کہیں زیادہ وسیع مملکت تھی بھارت سے پاکستان کے نسبت کچھ لوگ کچھ لوگ کی بنیاد پر معاہدہ کرنے کی زیادہ گنجائش تھی اس معاملے میں ماؤنٹ پیٹن کے ذاتی کردار کو بھی مدنظر رکھنا چاہیے بھٹو لکھتے ہیں کہ دوسری عالمی جنگ کے تناظر میں دولت مشترکہ کی اقوام کا سہارا لے کر برطانوی عمال نے خیال کیا کہ برطانیہ کی حیثیت امریکہ کے لیے ایسی ہی ہوگی جیسی کہ روم کے لیے یونان کی اہمیت تھی لیکن جلد ہی انگریزوں کے معلوم ہو گیا کہ ان کا سابقہ جدید رومنوں سے نہیں بلکہ اچھے پرانے اطالویوں سے ہے چنانچہ جنگ کے ختم ہونے سے پہلے ہی امریکی تیل کے مفادات بے دردی اور دگابازی کے ذریعے مشرقی وسطہ میں برطانوی مفادات پر اثر انداز ہونے لگے جس سے تاج برطانیہ کی قوت کو شدید دھچکہ لگا ظلفکار علی بھٹو نے آکسفورڈ میں زبانہ طالبی علمی کے دوران برے صغیر کی سرحدی تقسیم کے ذمہ دار لارڈ رڈکلیف سے گفتو شنید کے تناظر میں لکھا کہ موصوف کا اسرار تھا کسن 1947 میں کشمیر بدنیتی سے انڈیا کو منتقل نہیں کیا گیا تاہم میں نے رڈکلیف سے کہا تھا کہ ان تمام ناموافق حالات کو درست کرنے کے لیے ایک عظیم عوامی انقلاب آئے گا بھٹو مزید لکھتے ہیں کہ ماضی کی ناکامیوں پر مباحثہ کرنے کی وجہے اس بات کی زیادہ ضرورت ہے کہ ہم مستقبل پر غور و فکر کریں برطانوی سرزمین میں ہماری مدد کے لیے نہیں آئے تھے تو ہم یہ کیوں سوچتے ہیں کہ انہوں نے یہاں سے واپس جا کر ہماری مدد کی ماؤنٹ بیٹن صرف ایک آلہ کار تھا ہم اس کے آوزار ہیں ہم آزادی کی نسل کے بعد بھی ہٹیلے پن سے اس کے آلہ کار بنے ہوئے ہیں خط کے آخر میں ظلفقار علی فٹو لکھتے ہیں کہ یاد رکھیں ہم نے پاکستان کی جدوجہد اس لیے کی تاکہ برابری حاصل کریں برابری سے کم نہیں آزادی آزادی سے کم نہیں عزت و وقار عزت و وقار سے کم نہیں یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا